ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کو دکھانے والی ہوں بہت ہی اچھی فروگ کی کٹنگ کر کے اور سٹیچنگ کر کے ایک سے دو سال کی بچے کیلئے رام سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے فیبرک لے گیا ہے اس کو ڈبل فولڈ کر دیا ہے اور کوٹی کی فیٹنگ کے حساب سے ہم نے اس پر بارہ انچ پر مارکنگ کرنی ہے بارہ انچ پر مارکنگ کرنے کے بعد ہم اسے چار فولڈ کر دیں گے اور جو ایکسٹر فیبرک ہے اسے کٹ کر الگ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ چار فولڈ ہے فیبرک ہے ادھر سے اوپن سائیڈ ہے اور ادھر سے کلوز سائیڈ ہے سو جو ایکسٹر فیبرک ہے ہم اسے کٹ دیں گے الگ کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس میں شولڈرز کے نشان لگائیں گے یہاں پر شولڈرز کے نشان ہم فائف انچ پر لگائیں گے فائف انچ پر ہی ہم نے شولڈر کے نشان لگائے ہیں اور 5 انچ پہ ہی ہمیں آرم ہول پہ نشان لگانا ہے یہ دیکھئے 5 انچ پہ ہی ہم آرم ہول پہ نشان لگا دیں گے اس کے بعد اس میں ایک سریٹ لائن ڈرو کر دیں گے اور اس میں 2.5 انچ کا ہم نیکل پہ نشان لگانے 2.5 انچ پہ اور 2.5 انچ پہ ہی ہمیں اس کی لمبائی کا نشان لگانا ہے 2.5 انچ کی اس کی چڑھائی ہے ہم نے یہاں پر مارکنگ کری ہے اور اس میں ہلکی سی گلائی دے دیا اسی طریقے سے ہمیں آرم ہول پر بھولائی دینی ہے اور کمار کے لیے ہلکی آسا ہم نے اس کو دچھا کر دیا ہے ون انچ کا اور یہ دیکھیں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں ہماری کوٹی کی کٹنگ ہو گئی ہے اس طریقے سے بس آپ کو اتنی ہی کٹ کرنا ہے اب ہم فراگ کے گھیرے کی کٹنگ کریں گے اس کے لیے ہم نے اتنا بڑا ایک پیس لے لیا ہے یہ دیکھیں اس کی لمبائی 20 انچ اور اس کی چوڑائی 9 انچ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں پلیٹس آئیں گی اس کے ہم نے کٹنگ نہیں کری ہے بس ہم نے اتنا چوڑا پیس لیا ہے اگر آپ لوگ کے پاس اتنا چوڑا نہیں ہے تو آپ لوگ اس کی کٹنگ کر لیں اب ہم اس کی سلیپس کی کٹنگ کریں گے ہم اس میں سلیپس لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے لیے پلین فیبرک لیا ہے اس کو چار پولڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ایکسٹرا فیبرک اللہ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ اس طریقے سے ہم نے سلیپس کے لیے نکال لیے ہیں فیبرک اس میں ہم 3 انچ پر ڈاؤن دیں گے 3 انچ پر ہمیں اس پر نشان لگا کے اور سے گلائی دینی ہے اس کی موری پر ہم نے نشان لائیں ہی لگایا ہے کیونکہ ہم اس میں پلیٹس دائیں گے پلیٹس والی سلیپس تیار ہوں گی یہاں پر اس لیے آپ کو چوڑا زیادہ دکھ رہا ہے یہ دیکھیں دو سلیپس کٹ کر ہماری تیار ہوگی ہیں اب میں آپ لوگ کو اس کی سٹیچنگ دکھاتی ہوں سو اب اسٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دو انچ کی ایک پٹی لے لی ہے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے فولڈ کر کے اس پر سلائی لگا لینی ہے آپ لوگ کو اس پٹی کی لمبائی 20 انچ ہے اور اس کی چوڑائی 2 انچ ہے اس میں ہم نے ایک سائٹ سے ہی سٹیچنگ لگائی ہے یہ دیکھیں اور یہ ایک سائٹ سے ہمیں بس ایسے اس کے نیچے رکھ کر اور اس میں رفلی پلیٹس ڈال لینی ہے یہ فریل بن کے تیار ہو جائے گی اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے بننے کے بعد یہ دیکھیں آپ لوگ یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اسی طریقے سے ہمیں دو فریلز تیار کر لینی ہے جو ہم اپنی کوٹی کے دونوں ہی سائٹ لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں کوئی بھی مارکنگ نہیں کری ہے ہمیں بس نیک کے پاس میں ایسے کر کے رکھ کے اس پر اسٹیچ لگا لینا ہے جب تک ہم اس پر ایسے اسٹیچ لگا رہے ہیں آپ لوگ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے میرے چینل سبسکرائب کر لیں جو نیو ویورس ہیں جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے ایسی اچھے چیز ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں اور اسی موٹیویشن کے لیے آپ لوگ اسے لائک کریں شیئر کریں اور پلی سبسکرائب کریں میرے چینل کو یہاں پر ہماری فریل لگ کر کمپلیٹ ہو گئی ہے ایسی طریقے سے ہمیں دوسری سائیڈ میں بھی فریل جوائنٹ کرنی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر یہ لگ چکی ہے یہاں پر ہم نے دونوں ہی سائیڈ فریل جوائنٹ کر لی ہے اس کے بعد ہمیں شولڈر جوائنٹ کرنا ہے ہم اپنا دونوں پارٹس جو ایسے کر کے جوائنٹ کر کے شولڈر پر سٹیش لگا دیں گے ہمارے شولڈرز جوائنٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے دیکھ رہی ہے ہم اس کی نیک ہے اس پر پٹی لگائیں گے اس کے لئے ہم نے سٹریٹ پٹی کٹ کر لی ہے دو انچ چوڑی یہ پٹی ہے اس میں ہم ایسے رکھ کے اس کو دوسری سائیڈ پلٹ دیں گے بس ایک سائیڈ سے آپ لوگ کو سلائی لگانی ہے اس پر اور ایک سائیڈ سے سلائی لگا کے اس پر دوسری سائیڈ پلٹ دینا ہے یہ لگانا بہت ہی آسان ہے اور اسے بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ لگتی ہے آپ لوگ آرام سے لگائیں گے وہ جلدوازی نہ کریں جو ہمارا ایکسٹرا فیبرٹ تھا اسے ہم کٹ دیں گے اور اس کو شولڈر کے ساتھ ہی جوائنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا شولڈر چھوڑ دیا تک اس میں کٹس لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد پھر ہم اسے پلٹیں گے تو اس کی فینیشنگ اور بھی اچھی آئے گی یہاں پر ہم نے اس پر پٹی کو دوسری سائیڈ فولڈ کر دیا ہے اور اس پر ہمیں ٹاپ اسٹیش لگا لینا ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے ہم نے پورے ہی نیک پر یہ پائپ پٹی لگا لی ہے اب دیکھیں آپ لوگ یہ لگ گئی ہے اس کے بعد ہم نے شولڈر سے خود دیا ہے اس پر ہمیں اسٹیش لگا لگا دیں گے اور اس کو لاک کر دیں گے اب ہم اس میں سلیٹ جائنٹ کریں گے اس پر پر سلیٹ جائنٹ کر دیں گے دیکھیں یہاں پر پٹی لگ گئی ہے پٹی کے ساتھ spoilers جائنٹ کریں گے میں پلیٹس ڈالیں گے ہم اس میں گیترینگ العسل یہاں پر گیترینگ السٹالیں گے آپ لوگ ایسے ہی رف گیترینگس ڈالیں گے گیترینگ سٹال pemٹیں فنیشنگ کی طورت نہیں ہوتی ہے آپ لوگ ایسی بھی طریقے سے رف طریقے سے یہاں پہ گیایلن ڈال سکتے ہیں اور لگنے کے بعد یہ بہت ہی اچھی لگے گی یہاں پر ہم دونوں ہی سلیس اسی طریقے سے بنا لیں گے اس کے بعد ہی دیکھئے دونوں ہی سلیس ہمیں اسی طریقے سے بنا لینی ہے آپ لوگوں نے اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ جو نیو ویوپرس ہیں جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لو مجھے موٹیویشن ملتا ہے اسی ویڈیوز بنانے کے لیے لوگ یہاں پر دونوں ہی سلیس جوائنٹ ہو گئی ہیں یہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں اس میں گیترنگز پڑی ہوئی یہ دیکھیں دونوں ہی سائیڈ ہماری بن کے گئے تیار ہو گئے ہیں ہم نیچے ایک جو مہوری کی سائیڈ ہے وہاں پہ ہمیں ایک پٹی لگائیں گے اپر ہم نے دو انج چوڑی ایک پٹی لے لی ہے اس میں اس طریقے سے ہم اپنی سلیس رکھ کر اور اس میں گیترنگز ڈال لیں گے اسی طریقے سے اور گیترنگز ڈالنے کے بعد ہم اس پٹی کو آگے کی طرف پلٹ لیں گے ہمیں دونوں ہی سلیس اسی طریقے سے بنا کے تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پر کتنی فنیشنگ کے ساتھ ہماری پٹی جوائنٹ ہو گئی ہے دونوں ہی سلیس ہم نے اسی طریقے سے ریڈی کر لی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہماری دونوں سلیس ریڈی ہو گئی ہیں ہم اس کی ایک سائیڈ سلائی لگا لیں گے ایک سائیڈ سٹیچنگ لگانی ہے آپ لوگ کو یہ دیکھیں یہاں پر ایسے رکھ کر ہمیں ایک سائیڈ سٹیچ لگا لیں گز میں اب ہم اس فروگ کا بوٹم پارٹ اس میں جوائنٹ کریں گے ہم نے ایک ہی سائیڈ سلائی لگائی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈبل کر لیا ہے یہ سے ہماری سلائی پکی ہو گئی ہے یہ ہمارا بوٹم پارٹ ہے اس میں ہمیں اس طریقے سے اس کو اٹھا رکھ کر اور اس میں پلیٹس ڈال کر پلیٹس بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ گیدرنگز بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کو زیادہ اچھا لگے اور اس میں پورے میں ہی آپ لوگ کو گیدرنگز ڈال کر یہاں پر ایک سٹش لگا لینا ہے دیکھیں یہاں پر ہمارا سٹش لگ گیا ہے اب ہمیں اس کو سیدھا پلٹ کر اور اس پر ٹاپ سٹش لگانا ہے جس سے ہماری پلیٹس جو ہیں وہ بیٹ جائیں اور بہت ہی فینشنگ کے ساتھ دکھائی دیں گے یہاں پر ہمارا ٹاپ سٹش لگ گیا ہے اب ہم اس فروگ کی دوسری سائیڈ بھی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمیں دوسری سائیڈ بھی اس طریقے سے سٹش لگا رہا ہے اور اس کو سلائی کو دبل کر لیں آپ لوگ اس سے ہماری فروگ کافی مضبوط ہو جائے گی اب ہمیں ایک فائنل سلائی نیچے کی طرف لگانی ہے یہاں پر بھی آپ لوگ اسے پلٹ کر کے اس پر سلائی لگا لیں یہاں پر ہماری سٹشنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ لوگ کے ہی فروگ ڈیزائن کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے بتائیں شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں چانل تھانکس پور واشنگ بائی بائی فرنس موسیقی موسیقی